ہمارہ پشیوں سے مکتی دلانے کی مام کو لے کر بھارتے کسانے یونین ٹکیٹ کی اگوائی میں سیکڑوں کسانوں نے گرووار کو ہاپڑ بلوک کے دفتر پر تالہ ٹھوک دیا اور کسانوں نے دھرنا دے کر جم کر نارے وازے کی کسانوں نے چتاو نے دی کہ یدی ان کی مانگوں کو پورا نہیں کیا گیا تو جنبت کا کسان چار بلوکوں پر تالہ بندی کرے گا ہماری ڈیمانڈ کچھ نہیں ہماری فسل خوادی عوارہ پسو ہونے ہیں مکھ منتری اور مکھ سچیو بار بار کہہ رہے ہیں گھوشنا کر رہے ہیں ویشی کرکر کے عدیقاریوں کہہ رہے ہیں کہ سبھی نراثریت پسو آج سرے ستھلوں میں جانے چاہیے پیچھے 31 جنوری وہ 31 مارچ کا انہوں نے گھوشنا کی تھی مانین مکھ منتری نے بھی مانین مکھ سچیو درگا پرساد جی نے بھی لیکن کچھ جلو میں بتاوے ایک باروں میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہاں پکڑ لیے وہاں پکڑ لیے ہمارے ہاں تو ایک بھی پکڑا نہیں جھکے تو کھیتوں میں پھر رہے ہیں ہم نے 12 اپریل میں ایک ابھیان چلایا تھا سارے چاروں بلوکوں میں گھنمک تیسور سنبھاولی ہاپڑو دھولانا میں پسو باندھے تھے سارے ویڈیوز نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم دس دن میں انہیں پکڑوا لیں گے آج لگ بھگ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا کوئی کار روائے نہیں ہوئی اب ہم ان کے بلوکوں پر تالے ماریں گے آج ہم نے یہاں ہاپڑو میں تالہ بندی کری ہے پھر پہلی تاریخ میں سنبھاولی میں تالہ بندی کریں گے چھے تاریخ میں دھولانا تالہ بندی کریں گے نو تاریخ میں گھنمک تیسور میں تالہ بندی کریں گے اور یہ تالہ بندی لگاتار چلتی رہے گی ایسا نہیں ہے کہ کھول دیں گے ہمارا چار بلوکوں پر اندرن ہو جائے گا نو تاریخ دا بھارتے کسان یونین ٹکیٹ کے جلادیکش دینیش کھیڑا تیجبیر سنگھ پشپیندر سنگھ سندر سنگھ گرجر ارون چودری پورن سنگھ آدھی سینکڑوں کسان ٹریکٹر ٹرولیوں سے ہاپڑ بلوک دفتر پہنچے کسانوں نے بتائے کہ آوارا پشوں ان کی فصل کو برباد کر رہے ہیں اور سرکار اور افسر موک درشک بنے ہیں کسان چہاتے ہیں کہ آوارا پشوں کو پکڑ کر نراشتر ٹھکانوں پر رکھا جائے کسانوں نے مانگ کے سمرتر میں دھرنا دے کر پردشن کیا اور دفتروں پر تالے ٹھوک دیے مانگ کے سمارے پر تالے ٹھوک دیے مانگ کے ساتھ ٹھکانے کا پر تالے ٹھوک دیے ٹھوک دیے ٹھوک دیے کسانوں نے مانگ کے سونے ٹھوک دیے موسیقی